بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خلیل و رحمان کمر صاحب کا جو قصہ تھا وہ بڑا مشہور ہو گیا خلیل و رحمان کمر صاحب کی خوبی ہے کہ وہ ہر دور میں وہ ان رہے ہیں میڈیا پہ اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی شورت میں اضافہ ہوتا ہے بیسی طرف یاد ہوگا کہ ان کا ایک ڈراما آیا تھا اور اس میں انہوں نے دو ٹکے کی عورت والا ڈائلاگ جو تھا ان کا بڑا مشہور ہوا اس میں بڑی لے دے ہوئی پھر کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک اور ڈائلاگ مارا تھا کہ جی ایک میرے خیال میں کوئی باڈکاسٹ تھا جس میں کوئی انہوں نے فرمایا کہ جی پچانوے پرسنٹ خواتین جو ہیں وہ جہل ہوتی ہیں انہوں میں اکل نہیں ہوتی اس کو لے کے خواتین نے بہت تنقید کی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہی خواتین جن میں اکل نہیں ہوتی ان میں سے ایک کامنا نامی جو خاتون ہے اس میں شاید تھوڑی سی اکل تھی وہ پانچ پرسنٹ میں شاید شامل تھی انہوں نے پھر ان کو بلایا اور بلا کے اپنے گھر میں جو آپ کو پتا ہے کہ چار بچ کے چالیس منٹ پہ یہ بہریہ میں پہنچے لاہور میں اور وہاں آہ بیل ہوئی گھر پہ اور انہوں نے کہا جی اس وقت کوئی ڈیلیوری بھائی آیا ہوگا لیکن وہ ڈیلیوری بھائی نہیں تھا وہ حسن شاہ تھا یا وہ جو شخص تھا بقول ان کے تو ان کو بھسایا گیا لیکن میرے خیال میں جو نئی صورتحالی ہے کہ حسن شاہ کے تعلقات بھی اس لڑکی سے ہو سکتے ہیں اور اسے پتا چل گیا ہو کہ جی وہاں یہ صاحب آیا ہوئے ہیں اور وہاں ڈرامی کی رہرسل ہو رہی ہے تو اس نے آ کے پھر ان پہ تشدد کیا تو باقی جیزیں تو پھر بن جاتی ہیں کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے پانچ دن جی خلیل و رمان کمر صاحب خاموش رہے اور انہوں نے پولیس کو یا کسی کو نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا پھر اچانک جب انہیں یہ ارساس ہو گیا کہ ان کی کوئی ویڈیو شیڈیو بنی ہے تو ویڈیو کہیں لگ سکتی ہے تو پھر وہ پولیس کے پاس چلے گیا اور پھر پولیس نے بھی انہوں نے بقول ان کے آج میں پروگرام دیکھ رہا تھا کہ خلیل و رمان کمر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ان کی میں نے پولیس کو بتایا کہ جی میری کچھ ویڈیوز بنائی گئی ہیں لیکن پولیس والوں نے کہا نہیں جی رہنے دیں ابھی پھر وہ دو ویڈیوز جو حسن نامی بندہ ہے اس سے برامد ہوئی پھر وہ دیکھا گیا کہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کا سٹائل دیکھیں سگریٹ پینے کا یہ بھی ایک مخصوص اندازہ ہے یوں کر کے سگریٹ پینے والا اور یہ اس بازار میں اکثر آپ کو بندے ملتے ہیں جو اس طرح سگریٹ کر کے پیتے ہیں اور ان کے کندے پر رمال بھی ہوتا ہے لیکن خلیل اور ایمان کمر صاحب بھی اسی سٹائل میں سگریٹ پینے ہیں پھر خلیل اور ایمان کمر صاحب نے کہا ایک انٹریو میں اور دیکھ رہا تھا ایک خاتون ہے ان کے پروگرام میں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی آہ وہ جو یہ سنی ہے آپ جرا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں سر بندو کے تان کر آپ کے اوپر تھے سر آپ کے اوپر بندو کے تانی ہوئی تھی یہاہ ہوا ہے لیکن خلیل صاحب میں دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ نے یہ بات مجھ سے پہلے کیوں نہیں کی تھی جب میں آپ کے پاس آئی تھی انٹرویو کے لئے جی سر میں جا رہی ہے ناظرین آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں بیٹھا تھا تو گنو والے میری لیفٹ سائٹ پہ تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ سیکس کرو تو میں کس طرح اس حالت میں جب میری کنپٹی پہ پسٹل ہو میں سیکس کر سکتا ہوں لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ خلیل و رمان کمر صاحب کا جو سٹائل ہے وہ وہی ہے سگریٹ بینے والا اور جس کے کنپٹی پہ پسٹل ہو وہ اپنی سٹائل میں کس نہ سگریٹ بھی سکتا ہے اور کس نہ ایک ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے وہ بات کر سکتا ہے اس ساری کہانیاں مجھے غلط لگتی ہیں دونوں طرف سے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن صورتحال ناظرین یہ ہے کہ کیونکہ پہلے پولیس کے پاس خلیل و رمان کمر صاحب پہنچ گئے اگر وہ لڑکی پہلے پہنچ جاتی تو شاید پھر خلیل و رمان کمر صاحب نے اندر ہونا تھا لیکن اب کیونکہ یہ پہلے پہنچ گئے اور پولیس کا ہمیشن سے فرض ہے کہ اس کے پاس کچھ جب پہلے آتا ہے اور فرسٹ انفارمیشن رپورڈ لے کے آتا ہے اور ہو بھی وہ بڑا آدمی اسی طرح کا جیسے خلیل و رمان صاحب ہیں تو پہ پولیس تو اس کی مدد کرتی ہے فاری طور پیسی ہے یہ حرکت آئی تمام کام چھوڑ دیئے گئے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جناب انہوں نے سارے وہ ڈاکو ٹریس کر لیے اور ان پہ مختلف جو جرائم ہے سنگین نویت کے اس کی ان پہ ایف آئی آر بھی لاج ہو گئی رمان جسمانی بھی ملنا شروع ہو گیا اور وہ لڑکی کے بارے میں جو ہے آمنہ نامی وہ اس نے آج جج کے سامنے کہا کہ جیسا میری تین بہنیں ہیں میں ملازمت کرتی ہوں اور میں ہی اپنے گھر کو چلاتی ہوں لیکن پھر بھی جیسا اب نے اس کا رمان جسمانی دے دیا ناظرین یہ ساری باتیں آپ کے گوشت گزار اس لیے کی گئی کہ خلیل و رمان کبر صاحب جو ہیں کتنے بڑے آدمی یار جب ان کا وہ ڈراما آیا ہم بھی بڑا مو اٹھا کے دیکھا کرتے تھے کہ یار اتنے اچھے لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن جب بھی میں نے ان بڑے لوگوں کے قریب جا کے دیکھا تو ان کے اندر بڑا گند ہوتا ہے بڑی مثالیں میں دے سکتا ہوں اس معاملے میں کہ جب اس ٹائپ کے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ بلائیں لیکن ان کی ذاتی زندگیاں ان کے ذاتی حالات ان کا پرسنل کریکٹر جو ہوتا ہے وہ بڑا بدبودار ہوتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بڑی شخصیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھا کریکٹر بھی رکھتے ہیں تو یہ تھی جی بات جو جو کیس آگے چلے گا انشاءاللہ پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤں گا بہت بہت شکریہ